اسلام علیکم رات کا تو گیارہ بجے کا ٹائم تھا کہ میرے پاس ایک کال آئی جب میں دھر چلا گیا تھا آفیس سے اور اسلام علیکم والیکم سلام کے بعد بھائی پوچھتے ہیں کہ سر ہم نے آپ کا ایڈ دیکھا ہے اور ہم کورس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا جی ٹھیک ہے پوچھیں پہلے تو مجھے یہ کہنے لگا ان کو کہ یہ رات کا گیارہ بجے کا ٹائم نہیں ہوتا کہ کسی کو کال کر کے آپ پوچھیں کہ سر کورس کی ڈیٹیل دے دیں اگر آپ نے کال کرنی ہے تو بزنس آور میں کریں جو کہ لکھا ہوا ہے کہ گیارہ سے پانچ بجے تک آفیس کا ٹائم ہے اب چیہ بجے سات بجے تک کرنے چلیں اوکی ہے کوئی بات مسئلہ نہیں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی کال آگی ہے تو چلو اس بھائی کی بات کو جو ہے وہ سن لیتے ہیں اب انہوں نے کال کی اور پوچھتے ہیں کہ سر ہم نے کورس کورس کروا رہے ہیں میں نے بتایا کہ ہم ہیں مارکٹنگ یہ ساری چیزیں سکھا رہے ہیں اچھا انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ سر آپ ڈیجٹل مارکٹنگ میں کیا کیا چیزیں سکھا رہے ہیں آپ جو ہے وہ پائیور میں کیا سکھاتے ہیں آپ آپ ورک میں کیا سکھاتے ہیں بیڈنگ کرنا سکھاتے ہیں جو ہے وہ پروفائل سوال تھا کہ یار ہم جو ہے ٹھیک ہے آپ جو جو کورس کروا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم جو ہیں وہ بیگنر ہیں ہم نے ہمیں آن لین آن دین کبھی نہیں کی پہلے نام اس چیز کا پتہ ہے ہمیں بتائیں کہ ہماری ارننگ کا سٹارٹ ہوگی پہلے تو میں دو منٹ اس بات پہ جو ہے وہ خموش رہا چپ رہا میں نے کہا اب ان کو کیا جواب دوں ٹھیک ہے پھر میں نے اس کو بتایا میں نے کہا یار بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ابھی سکل کا بتانی ہے آپ کو ابھی کورس کا بتانی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ کو انٹرسٹ کس چیز میں ہیں لیکن آپ کو اتنا پتا ہے کہ ہماری ارننگ کی سے ہوگی یا یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں مطلب ان کو ان کی انسلٹ کرنا یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسیکیول میں جاتے ہیں کسی پرسن کو دیکھ رہے ہیں کچھ چیز لرن کر رہے ہیں تو اپنی ارننگ کتنی ہوگی کتنی نہیں ہوگی اس کو سائیڈ پہ رکھے اپنی سکل پہ فوکس کریں کہ آیا جو آپ سکل سیکھ رہے ہیں جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کتنے ایکسپرٹ ہیں آپ کو کتنی آ چکی ہے ابھی آپ کو کام آتا نہیں ہے اور آپ ارننگ کی کوئی پہلے دیکھنے لگے میرے بھائی یہ فریلانسنگ ہے ٹھیک ہے یہ کوئی آپ کی نوکری نہیں ہے یہ کوئی آپ کی جوب نہیں ہے کہ آپ جائیں گے اور فرسٹ مانت کے بعد آپ کی سیلری آپ کو مل جائے گی ایسا بلکل نہیں ہے آپ کو ایک سکل سیکھنی پڑے گی یہ بہت سارے لوگوں کا مسکنسپشن ہے مسکنسپٹ ہے کہ بھائی فریلانس کرنی ہے تو پہلے مہینے میں ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی تو میں جہاں پہ بھی میں نے ایک بات بتایا میں نے کہا بھائی میں نے جب فریلانسنگ سٹارٹ کی تھی اس وقت کمپیٹیشن بھی اتنا نہیں تھا اس وقت جنہیں جنہیں لوگ کر رہے تھے اور مجھے پہلا آرڈر اپنا جو ہے وہ سکس منت کے بعد ملا تھا اور چالیس ڈالر کا وہ آرڈر تھا ٹھیک ہے نا تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کورس جوائن کریں گے اور اس کے فرسٹ منت کے بعد اور کورس جوائن ختم ہوتے ہی آپ کی ڈالر کی بارش ہونے لگ جائے گی تو میرا بھائی ایسا کچھ نہیں ہے ہاں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے سکل سکھائیں گے ساتھ میں ایک پلیٹ فارم سکھائیں گے جس پہ جا کے آپ محنت کریں گے آپ کو طریقے سارے بتا دیں گے کہ مچھلی پکڑ کے نہیں دیں گے مچھلی پکڑنا سکھا دیں گے تو باقی محنت آپ لوگوں نے کرنی ہے ان کا بڑا انٹرسٹن تھا جواب تھا انہوں کا کہ پھر آپ انسٹیٹوٹ بنا کے کیوں بیٹھیں جب آپ کسی کو ارننگ ہی نہیں کروا سکتے تو میرا بھائی رزق کا ذمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہمارے ہمارے جو وہ محنت کرنا تو جتنی ہم سے ہوتی ہے اب محنت کرواتے ہیں چیزیں سکھاتے ہیں آپ کو ڈلیور کرتے ہیں اور آپ کو ہر چیز سکھاتے ہیں اب آپ جائیں آئی ڈی بنا لیا جا کے بیٹھے رہے اور کہیں کہ اب ہمیں جو ہے وہ ڈالرز کی بارش آ جائے اور کلائنٹ آئے اور ہمیں کام بھی نہ کرنا پڑے اور ہم جو ہے وہ سارا دن فری بیٹھ کے کریں اور ڈیور کر دیں ہمارے ایک آن میں ڈالرز آ جائے تو میرا بھائی ایسا نہیں ہوتا اگر آپ بھی کسی انسٹیوڈ میں جاتے ہیں کہیں پہ جاتے ہیں تو پہلے آپ اپنی سکل سیکھنے پر فوکس کریں اپنے آپ کو سکل میں ایکسپرٹ کریں اور پھر کام ایسی ایسی جگہوں سے آئے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ بھائی کام کہاں سے آ رہا اور میں نے اب ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے جس آپ کو نیڈ ہے اپنے آپ کو سکل پھول کرنے کی اپنے آپ کو اپنے سکل میں ایکسپرٹ کرنے کی اپنے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ جب اس چیز میں ماسٹر بن جائیں گے اور اپ جو اپنے سکل میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو پھر نہ تو آپ کو کلائنٹ اللہ میں پریشانی ہوگی نہ تو آپ کو یہ پریشانی ہوگی م pistol کر این گ 별מה سے ہوگی کیسے ہوگی کتنی ہوگی اور پھر اتنی ہوگی کہ آپ سے گینی نہیں جائے گی تو یہ ایک عام کا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے جو کہ بیگنرز ہیں اور فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے فری لانسنگ کے کنسپٹ کو سمجھے کہ فری لانسنگ ہوتی کیا ہے فری لانسنگ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے آپ ورگ پر آئی ڈی بنائی یا فائی ورگ پر آئی ڈی بنائی یا آپ اسکل سیکھ لی اور آپ کو ارننگ آنا سٹارٹ ہوگی فری لانسنگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک سکل ہے آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے اور آپ وہ سکل کار رہے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پر اور وہاں سے وہ سکل پروائیڈ کرکے آپ وہاں سے ان کلائنس سے ادنگ کر رہے ہیں جو ان کو آپ یہ سکل دلے سرکر پروائیڈ کر رہے ہیں پیگنہ